اگر اگر ایسیٰ ایسیٰ ل poblکہ ایسیٰ حضور mucho حتی ایسیٰ حضور اللہ تعالیٰ ایسیٰ حضور اب آپ کتلا گیا ہے حضور آپ نیس کو دینیو اور ادوی شد دینیو اہد میں باتات ہیں اہد میں کیا ہوا تھا اہود میں کیا ہوا تھا جب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحب بندی تین اپنی اوہد پار پیچھے تھا سامنے دشمنوں کی صفحے تھی یہ کچھ ساتھ سو تھے وہ تین ازار تھے تو اوہد قدرتی دفاع تھا پیچھے جنہوں نے اس کو جانبوچ کر ملتخل کیا تک بھی یہ پاری مستقل دفاع ہوتا ہے لیکن ایک دردہ تھا کرمیان میں اس پر پچاس ساتھ بھی بکر عبداللہ بن جبہر کی عمارت میں کیاں کڑے دو ہمیں فتح ہوئی ہے کہ تم دردہ نہیں چھوڑا یہ دفاعی اعتبار سے بہت دوری ہے یہ دفاعی حکمت ہے ہمیں کھڑے ہوتا ہے وہ وہاں کھڑے ہوگی رائیں شروع ہوگی مسلمانوں کو فتح ہوگی کافر آگے آگے بھاگنے شروع ہوگی یہ اوپر والے تو سالہ مندر دیکھ رہے ہیں کافر بھاگ رہے ہیں مسلمان پیچھا کر رہے ہیں ونیمتی کٹھی کر رہے ہیں سامانی کٹھا کر رہے ہیں کام تو ہوگیا ہے آپ کھڑے ہونے کا فائلہ کیا ہے پھلو ہم بھی کچھے یہ ان سے خطا ہوگی ہوگی انسان سوڑ جاتی ہے کام تو ہوگیا کافر بھاگے جا رہے ہیں مسلمانوں کا تعاقب کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں غریمت لے رہے ہیں ہم بھی چھوڑ امیر محترم نے ملا کے لئے ہیں جو نے ہمارے کا ہمیں فتح ہو یا شکست تم لے تا حکم ثانی یہاں سے ہر لئے ہیں میرے دوسرے آردر ٹبر کہ تا حکم ثانی میں یہی کھڑا کر رہے ہیں میں تو نہیں ہل ہوں گا کہ یہ کام ہوگیا اور یہاں کھڑے کیا بہت ہے حضور کھڑے رہے ہیں ہوا یوں کہ امیر محترم اور آردر ساتھ بھی اور وہی کھڑے رہے ہیں باکی نہیں جو کر گیا اور وہ ہم بھی شریف ہوں ہیں باکی نہیں خارد بن ولی اس کیم میں تھے اس میں حافظ آزاد ہیں دنیا کا بہترین کمانڈر ہے ماہرین جنگ خارد بن ولی کو دنیا کے چوٹی کے چارپا کمانڈروں نہیں کمانڈروں سے جنگ کی صورتحال کو ایسے بدلتا تھا کہ اللہ تل رہے تھا یہاں بھی بدلی دیکھا کھالی ہو جائے دو سو سواروں کا گفتہ لے کر رہاں اس سے پیشے سے آگیا اس دردے سے اُترے اوپر والا کو بھاتشید کیا یا دی کے اوپر پیشید کیا اوپر سے بھاتشید کیا اوپر سے مازا دے مسریان راپس پلٹھو میں خالد پیشے سے آگیا مسریان راپس پلٹھو میں خالد پیشے سے آگیا ایسی افراد تخریم اچھی کسی کو کچھ کو تک کیا ہو نہ کافروں کی صف کی کو بات رہی نہ مسلمانوں کی صف کی کو بات رہی حضرت خبر یمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا والد صاحب حضرت یمان میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کا پر رہی ہے میں کیشتہ تو بھی یہ جو برا پر او برا پر او برا پر او با برا پر او برا پر او برا پر او برا پر او برا پر اس افراد تخریمی جو لوگ عامل کوران پر او برا پر قارب رسولہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک پاکا ہے اللہ پاکا ہے اس تسجدون وعلی قلبون علی احد و رسول یدعوكم یکرہاكم حضور پیچھے پلا رہے ہیں تو انزل پاکا ہے مڑ کے نہیں دیکھ رہے ہیں انہیں خسوص پاکا ہے درست ہے اللہ پاکا ہے بڑی ڈانٹا پڑکی ہے جسی ڈانٹا پڑکی ہے اہر والوں پڑکی ہے کسی کنی ہے بڑک پڑک ہے لیکن آخر میں کیا کر رہا ہے؟ یا تو بہت کوئی علیت ہے لیکن وَلَا قَدْ عَفَ اللَّهُ اللہ پاک نے ان کو کہہ کر دیا ہے ماف کر دیا ہے نہیں ماف کر دیا ہے نہیں وَلَا قَدْ عَفَ اللَّهُ اللہ پاک نے ماف کر ہی دیا ہے عبداللہ علیہ وسلم نے کہا صورتہ ہے نہیں اللہ نے ماف کر دیا ہے اللہ سے کہہ رہا ہے کہہ کیا؟ ماف کر دیا ہے ماف کر دیا ہے یا تو بھی ماف کر دیا ہے مفید ہے اللہ کیوں نے کہا کیا؟ اللہ نے کہا کر دیا ہے وَلَا قَدْ عَفَ اللَّا تُعَانَ فُمْ اللہ کو ہر ہی دانتا ہے بہت ہے جو آپ کو ہر ہی دانتا ہے اللہ نے تو معاف کر دیا ہے تو بھی مہربانی کا بھی معاف کر دیا ہے دو